ویرات کا حال بحال لیکن روحش شرما بھی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ خاص کمال لگتار ویرات کھولی کے خراب فارم پر سوال اٹھایا جا رہے ہیں لمبے وقت سے سب ہی ان کی آلوشنا کر رہے ہیں کہ ویرات کھولی کا بلہ نہیں چل رہا ہے لیکن ایک باتچیت کے دوران جب ایک بار پھر سے سنیل گاوزکر سے ویرات کھولی کے فارم کے اوپر سوال کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ صرف ویرات کھولی ہی کیوں آپ کے پاس جو تمام دوسرے بڑے نام ہیں ان کا بھی تو بلہ نہیں چل رہا ہے اس باتچیت میں سنیل گاوزکر جی نے کہا کہ ویرات کھولی کے اوپر ہر بار سوال اٹھانا ٹھیک نہیں ویرات کے ساتھ ساتھ روحش شرما بھی ہیں جن کا بلہ نہیں چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس فارمیٹ میں لمبے وقت سے رشب پند کا بلہ بھی نہیں چل رہا ہے تو ایسے میں اگر صرف سوال ویرات کھولی پر ہی کیا جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر باتچیت ہو رہی تھی آنے والے وقت میں ویرات کھولی کی پوزیشن کو لے کر ٹیم کے سیلیکشن کو لے کر اور اس میں ویرات کھولی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا کہ ہر بار ویرات کھولی کو ٹارگٹ کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں اگر روحش شرما کے آنکڑے اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ویرات کھولی کے جیسے ہی نظر آتے ہیں لمبے وقت سے روحش شرما ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے ہیں کبھی کورونا کے قارن کبھی دوسری انجری کے قارن یہاں پر کپتان بننے کے بعد جب سے روحش شرما فول ٹائم کپتان بنے ہیں بھارتیا ٹیم کے وہ ٹیم کے ساتھ زیادہ وقت تک نہیں جڑ پائے ہیں اور یہی وجہ بھی رہی ہے کہ ان کے بلے سے رن رہی بن رہے ہیں اگر آپ کو یہاں پر روحش شرما کے آخرے بتائیں تو اس سال یعنی کہ دوہزار بائیس میں ٹی ٹونٹی میں ان کے آخرے کچھ خاص ہے نہیں نو میچوں کے دوران روحش شرما نے 20.22 کی عوصت سے محض 182 رن بنائے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر بات کرے اوڈی آئی میں تو اوڈی آئی میں دوہزار بائیس کے دوران تین میچ کھیلے ہیں روحش شرما نے اور وہاں پر انہوں نے 20 کی عوصت سے صرف یہاں پر آپ کو بتا دیں تو 78 رن بنائے ہیں اور یہ جو تین میچوں میں 78 رن روحش شرما کے ونڈے میں ہیں ان میں سے ایک ہی میچ میں انہوں نے 60 رن بنا ڈالے تھے تو باقی کے دو میچوں میں روحی شرما کے بلے سے یہاں پر صرف 18 رن نکل کر آئے ہیں اب صرف ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی ہی بات نہیں ہے ٹیسٹ میں بھی روحی شرما کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں ٹیسٹ میں بھی کپتان روحیت کا بلہ یہاں پر بلکل نہیں چل رہا ہے اگر آپ کو بات کرے تو روحی شرما نے سال 2022 میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور وہاں پر تیس کی اوسط سے انہوں نے 90 رن بنائے ہیں ایسے میں جب روحی شرما کا فارم خود ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو ہر بار ویرات کوہلی پر سوال اٹھایا جانا ٹھیک نہیں ہے ٹیم کے سیلیکشن کو لے کر جب یہاں پر اس باتچیت میں سونیر گابسکر جی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی کو لے کر اب اتنی جلدبازی مت کریے ابھی بھی وقت ہے آنے والے ستمبر کے مہینے میں دوسرے ہفتے میں جا کر ٹیم کا اعلان ہونا ہے اور ابھی ویرات کوہلی کے اوپر اتنی چرچہ کرنا انہیں ٹیم سے باہر کرنے پر چرچہ کرنا کہیں یا کہیں بلکل جلدبازی ہوگی ہمارے پاس ایک سیلیکشن کمیٹی ہے اور اسے اپنا کام بہترین طریقے سے آتا ہے اور آنے آنے وقت میں وہی تیہ کرے گی کہ کون سا کھلاڑی اندر ہونا چاہیے اور کون سا کھلاڑی باہر کہیں نہ کہیں جس طرح سے روحش شرما کا فارم چل رہا ہے وہ بھارتی ٹیم کے لیے چندہ کا وشہ تو ضرور ہے روحش ٹیم میچ کو مس کر گئے تھے کرونا کے کارن لیکن جب ان کی واقسی ہوئی یہاں پر ٹی ٹونٹی سیریز کے دوران انگلین کے خلاف تو ان کا انٹینٹ بہت سپشٹ دکھ رہا تھا روحش شرما اچھی بلے بازی کر کر دکھا رہے تھے اور ٹچ میں بھی لگ رہے تھے لیکن وہی دکت جو شروعات اچھی ملنے کے بعد وہ پاری کو بڑی نہیں بنا پاتے ہیں ایک بار پھر سے ان کے سامنے آئی شروعات کے جو پہلے اور دوسرے میچ رہے تھے وہاں پر روحش شرما نے شروعات تو اچھی کی لیکن پاری کو بڑی پاری میں تبدیل نہیں کر پائے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ جس طرح کا انٹینٹ روحش شرما نے انگلینڈ کے خلاف یہاں پر دکھایا ہے وہ ونڈے میں اس کو اور بھی زیادہ بہتر کر کے دکھائیں گے اور امید ہے کہ پہلے میچ میں تو ویرات کوہلی یہاں پر اپلپد نہیں ہوں گے ونڈے سیریز میں لیکن آنے والے سیریز میں جو دو میچ بچے ہوئے وہاں پر وہ ویرات کوہلی اپلپد ہو سکتے ہیں اور وہاں پر ویرات کوہلی بھی اپنی فارم میں واپس آ جائیں کیونکہ روحش شرما اور ویرات کوہلی یہ وہ دو بلے باز ہیں جو بھارتی بیٹنگ لائن اپ کے ستمب مانے جاتے ہیں اور آنے والے وقت میں اگر بھارتی ٹیم کو ایشیا کب جیتنا ہے تی ٹونٹی کا ورلڈ کب جیتنا ہے تو ان دونوں کھلاڑیوں کا چلنا اور پوم میں رہنا بہت ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں ان دو کھلاڑی بھی خود اپنے آپڑوں کو صدھارنے پر زور دے رہی ہوں گے تو دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کب جا کر یہ دونوں کھلاڑی واپس سے پوم میں آتے ہیں اور کب جا کر ان کی آلوچنائیں بند ہوتی ہیں پلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ساتھی ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دے کر جائیں